بیہار کی راجدھانی پٹنا سے لے کر یوپی کے الہباد تک اسٹوڈینٹس نے ریلوے بھرتی میں ہوئے فرضی وارے کے خلاف احتجاج کیا یہ اسٹوڈینٹس اصلی تھے یا نقلی اس کا فیصلہ حکومت کرے گی کیونکہ سی اے اے کے خلاف جو اسٹوڈینٹس احتجاج کر رہے تھے حکومت کے مطابق وہ نقلی تھے اور اصلی اسٹوڈینٹس اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے شروع میں یہ احتجاج پر امن رہا لیکن دھیرے دھیرے پر تشدد ہو گیا آخر کیوں نہ ہو سالہا سال سے بے روزگار بیٹھے نوجوانوں میں امید کی آس جگی تھی کہ اس بار نوکری مل جائے گی گھر رشتہ دار گاؤں محلے والوں کے تانو تشنی سے نجات ملے گی ساتھ ہی ساتھ بے روزگاری کی وجہ سے شادی میں جو اڑچنے پیدا ہو رہی تھی وہ بھی دور ہو جائیں گی اور ایک سندر سی کنیا کے ساتھ زندگی بٹانے کا اوسر پرابط ہوگا لیکن ریزلٹ میں ہوئے فرضی والے نے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ٹویٹر پر ہیشٹیگ چلایا اور ان کا ہیشٹیگ ہندوستان میں ایک نمبر پر ٹرینڈ کرتا رہا لیکن حکومت کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی بالآخر انہیں ریل کی پٹریوں پر اترنے کے لئے مجبور ہونا پڑا امتحان دینے والوں نے پٹنا سا الہباد تک مختلف اسٹیشنوں پر ہنگامہ کھڑا کیا ٹرینوں پر پتھراؤ کیا یہاں تک کہ ایک دو ٹرین کو آگ کے حوالے بھی کر دیا الغرض ریلوے کی کروڑوں کی املاک کو نقصان پہنچایا اس کے باوجود ان احتجاجیوں پر نہ تو ملک سے غداری کا مقدمہ درجہ ہوگا نہ ہی ان کی جائجات ضبط ہوگی پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو پولیس کو بھی خدیڑ دیا پھر پولیس نے ایکشن کا ری ایکشن دیتے ہوئے احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس پر لاتھی ڈنڈا برسانا شروع کیا تو ان کو نانی یاد آگئی ہائے باپ ہائے ماں کرتے رہے لیکن ڈنڈا برسنا بند نہیں ہوا احتجاج کرنے والے کچھ اسٹوڈنٹس یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سی اے اے کے وقت ہم پولیس کے سپورٹ میں تھے ہمیں چھوڑ دیجئے لیکن پولیس بھی تھی آخر یوپی اور بیہار کی جب ڈنڈا پیلتی ہے تو انصاف سے کام لیتی ہے اور ہندو مسلمان نہیں دیکھتی جم کر ٹھکائی کرتی ہے خیر کسی کا ہاتھ ٹوٹا کسی کا پیر کسی کا سر پھٹا تو کسی کی آنکھ پھوٹی اور احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس سر پر پیر لے کر بھاگے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھو آیدھیا میں مندر بن رہا ہے جمہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستر ختم ہو گیا ہے موڈی جی نے مسلمانوں کو سبق سکھا دیا ہے تین طلاق پر قانون منا دیا گیا ہے یوگی نے شہروں کا نام بدلنے میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا ہے کانگریس مکت بھارت بن گیا ہے اپوزیشن لولی لنگڑی ہو چکی ہے تو اور کیا چاہیے میرے دیش کے ہونہار نوجوانوں جاگ جاؤ کیوں ریل کی پٹریوں پر سوئے ہوئے ہو اے روزگار لے کر کیا کروگے زور سے جے شریر رام بولو دیکھو پاکستان میں موڈی جی کی وجہ سے مہنگائی اروج پر ہے پاکستان میں بھکمری چھائی ہوئی ہے یہ سب موڈی جی کے کرشمیں ہیں لیکن تم موڈی جی کے لیے اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتے خاہ مخاہ کبھی سڑکوں پر آ جاتے ہو تو کبھی ریل کی پٹریوں پر تف ہے تم پر وارڈ دھرم کے نام پر ملو کو ٹائٹ کرنے کے لیے بابی مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کے لیے ہندو ہردے سمرات کو دیا تھا نوکری اور معاشی ترقی کے لیے نہیں لہٰذا نوکری کی مانگ کرنے اور معاشی حالت کو صدارنے کا مطالبہ کرنے کا حق بلکل نہیں بنتا موڈی جی تم لٹھ بجاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ارے میں نے اتنا کچھ بول دیا میں تو یوم جمہوریہ کی مبارک بات دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا تھا